ہم نے فقط سورہ جمعہ کی اس آیت پہ تو سن رکھا ہے اور بار بار اسے ہم دہراتے رہتے ہیں کہ جو دہرانا چاہیے کہ اے یہودیوں انزعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنن والموت انکنتم صادقین کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے بہت خریب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو لیکن موت کی تمنا کس مقصد کے لئے کی جائے وہ پتا چلے گا کلام اہل بیت اتھار علیہ السلام سے ہر بات کے لئے موت کی تمنا یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ امیر المومنین نے جو خط لکھا حارس عمدانی کو نحضر بلاغہ میں وہ خط موجود ہے تو اس میں اسی تمنا کے لفظ ہی سے لا تتمنا کا لا تتمنا الموت اے حارس عمدانی موت کی تمنا نہ کرو یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں جو قرآن ناطق ہیں وہ قرآن سامت کی گویا تفسیر اس جملے سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو لیکن موت کی تمنا کس بات میں کرو لا تتمنا الموت الا بشرت وثیق اے حارس عمدانی موت کی تمنا نہ کرو مگر یہ کہ کسی بہت عالی مقصد کے لئے عالی ترین حدف کے لئے چھوٹے مقصد کے لئے کسی دنیاوی معاملے کے لئے یا ویسے ہی کوئی بیماری میں فرض کیجئے سکت پینڈیمک ہے اور ہم کہیں کہ جناب کیا فر پڑتا ہے خدا نے جب موت لکھی تو اس وقت آ جائے گی میں تو کوئی کیئر نہیں کروں گا امیر المومنین کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی وہاں موجود تھے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک دوسری طرف ہو گئے یہ توحید اور توقل کیا ہے اصل میں وہ علی سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے تو مولا کہنا جب دور ہو گئے وہاں سے تو کسی نے مولا سے کہا کہ آپ اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہیں یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پر توقل رکھیں اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آپ کو موت آ جائے گی فیصلہ نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی آپ کو احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں امیر المومنین ہیں اشارہ کیا بلکہ فقط اذن کر دیں تو وہ دیوار کی مجال نہیں کہ وہ گر سکے میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لئے کعبے کی دیوار شخ ہو جائے اس کے لئے عام دیوار دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی مولا کائنات کا کچھ بگاڑ سکے حجت خدا ہیں لسان اللہ ناتق ہیں فقط اشارہ کر دیں گے فقط دل میں ارادہ کر دیں گے اشارہ بھی نہیں ارادہ کر لیں گے تو کافی ہے لیکن وہ ہمارے لئے پھر کیسے نمونہ مل حجت ہوں گے وہ انہوں نے ایسے پریکٹیکل لائف گزاری ہے کہ جو ہم اور آپ کے لئے ہدایت ہو سکے لہذا امیر المومنین جب ہڑ گئے تو کیونکہ اس سوال کرنے کے یا دیکھنے والے کے ذہن میں پورا مفہوم نہیں تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر علی وہیں کھڑے رہے ہیں نصیب میں موت ہے تو آ جائے گی نہیں ہے تو نہیں آئے گی کیوں علی ایک طرف ہو گئے کہا تفر من قضاء اللہ تو مولا نے بڑا خوصورت جواب دیا فرمایا کہ افر من قضاء اللہ الا قدر اللہ میں قضاء خدا سے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں یعنی کیا یعنی خدا کے اس فیصلے جو دیوار گرنے کا فیصلہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں یعنی خدا کے جو حتمی تیہ شدہ اصول ہیں جو خدا مطال ہی نے تیہ فرمائے ہیں انہی کی طرف جا رہا ہوں یہ گویا خدا مطال سے فرار کرنا نہیں ہے یہ حکمت کے تحت قدر خدا کی طرف جانا ہے خدا کے موین شدہ اصولوں کی طرف جانا ہے ہمیں اس بات کے خیال کرنا ہے اور چونکہ انٹرنیٹ پر یہ مجلس پوری دنیا میں سنی جاری ہوتی لہذا میری بالخصوص مومنین سے تو دس بستہ گزارش یہ ہے کہ وہ جتنا حوثہ کے احتیاط کریں آپ کی جان کوئی اتنی معمولی نہیں ہے کہ خود آپ اسے ضائع کر دیں اگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی اللہ نے قضاء لکھی ہوئی ہے تو وہ پھر اپنے مقام پر ہیں لیکن خود ہمیں اپنے آپ کو حلاکت میں نہیں ڈالنا لا تلقو ایدی کم الات تحلقہ یا بت تحلقہ میرے ذہن میں اس وقت لفظ کی حوالے سے یا ہر کی حوالے سے تھوڑا سا اشتبائی لیکن اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو قرآن یہ کہتا ہے اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو اللہ بشرتن وسیق مولا کائنات نے کہا کہ سوائز کے کہ کوئی بہت عظیم مقصد ہے کیونکہ جہاد پہ جانے والا بھی اپنے آپ کو شہادت کے لئے پیش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ مقصد عظیم ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے اس کو یہاں سے نہ ملائی بات واضح ہو رہی اور ایک روایت ملتی ہے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہ علیہ السلام علی محمد اس وقت بھی ایک معاملہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو ایک مصری بیماری میں یعنی وہ کنٹینجس تھی اس پر مفتلا ہو گیا تھا اور امام علیہ السلام سے وہ جگہ گزرنے والے تھے امام تو وہاں بیٹھ گیا تھا کہ جب امام گزریں گے تو میں امام سے جا کے پوچھوں گا کہ مولا اس کے لئے کیا شفا ہے اور جیسے وہ امام کے قریب آنے لگا تو امام نے کہا رک جاؤ قریب نہ ہو وہی بات کہ اگر وہ ازن عطا فرماتے ہیں تو پھر سارے مریضوں کو شفا ان کے در سے ملتی ہے لیکن امام ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ قریب نہ ہو کہ اللہ تجھے شفا دے گا دعا بھی دی اسے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو سویا تو صبح اٹھا تو میں شفایاب ہو چکا تھا تو امام نے ایک طرح سے اپنا موجزہ بھی ظاہر فرمایا لیکن ساتھ میں احتیاط کا بھی حکم دیا کہا دیکھو ہم تمہیں موجزہ بھی دیکھنا رہے لیکن تمہیں احتیاط کرو ٹھیک تو میری تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس میں احتیاط کیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ محفوظ فرمائے تمام مسلمانوں کو انسانوں کو تمام مومنین کو ایک ملکے باوازی بلند صلوات بید محمد و علی محمد پر اللہ مسلح علی محمد و علی محمد